بھارت نے سعودی عرب کی بادشاہت کو چنوٹی دے دی ہے تیل کے بازار میں جو رتبہ سعودی عرب کے پاس تھا وہ بھارت نے اس سے چھین لیا ہے سپورٹ کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ستر ملکوں نے آئل ریفائنریز کے لیے انڈیا سے رابطہ کیا ہے اب سینکین سے گھبرا رہے ہیں نا بھی انڈیا کر خرید رہے ہیں چائنا خرید رہے ہیں ہندوستان کے پاس چھے سو عرب ڈالر کا فورن ایسچینج ریزرف پڑھا ہوا ہے اب بھارت یوروپ کو ریفائنڈ تیل بیچنے کے ماملے میں سعودی عرب سے بھی آگے نکل گیا ہے بھارت نمبر ون دیش بن گیا ہے بھارت نے سعودی عرب کی بادشاہت کو چنوٹی دے دی ہے تیل کے بازار میں جو رتبہ سعودی عرب کے پاس تھا وہ بھارت نے اس سے چھین لیا ہے حیرانی کی بات دیکھئے کہ بھارت کے پاس تیل کے کنوے نہیں ہے لیکن بھارت پھر بھی سعودی عرب سے زیادہ تیل بیچ رہا ہے یہ بات جس طرح سے آپ کو حیران کر رہی ہے ٹھیک اسی طرح سے سعودی عرب کو پریشان کر رہی ہے سب سے پہلا کارن تو یہ ہے کہ بھارت کو تیل بیچنے کے ماملے میں روس نے کھاڑی دیشوں کو پچھاڑ دیا ہے دوسرا کارن یہ ہے کہ اب بھارت یوروپ کو ریفائنڈ تیل بیچنے کے ماملے میں سعودی عرب سے بھی آگے نکل گیا ہے بھارت نمبر ون دیش بن گیا ہے آپ سینکھیان سے گھبرا رہے ہیں انڈیا کر خرید رہا ہے چائنہ خرید رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہیں ہم کیوں کہیں گے کہ سینکھیان لگ نہیں ہندوستان کے پاس چھے سو عرب ڈالر کا فورن ایسچینج ریزارف پڑھا ہوا ہے ہندوستان نہیں خرید رہا ہے جرمنی بھی خرید رہا تھا گیس جرمنی بھی آئل گیس خرید رہا تھا مخلصہ فرانس بھی آئل خرید رہا تھا یہ آپ کو پتا ہے کہ ویسٹن موپلینوں اپنے اپنی کنویننس کر لی تھی ہے جو یوروپیے دیشوں کو ریفائنڈ تیل بیچ رہا ہے اب تک سعودی عرب یوروپیے دیشوں کو ریفائنڈ تیل بیچنے کے ماملے میں نمبر ون تھا بھارت نے سعودی عرب سے تیل خریدنا تو کم کر دیا ہے لیکن اس سے زیادہ بیچنا ضرور شروع کر دیا ہے یہاں سعودی عرب کو دبل نقصان ہو رہا ہے سپورٹ کے مطابق پتا چلتا ہے کہ ستر ملکوں نے آئل ریفائنڈریز کے لیے انڈیا سے رابطہ کیا ہے سر اس وقت زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ میڈ ان انڈیا آئل ریفائنڈرنگ مشینری یوز کر رہے ہیں کیا کہیں گے آج تک ہم رشیہ سے سستہ تیل نہیں خرید پائے ہم یہی بات کر رہے ہیں رشیہ سے ڈیل ہو رہی ہے اور یہ لٹکتی جا رہی ہے لیکن انڈیا جو ہے وہ میڈ ان انڈیا آئل ریفائنڈنگ مشینریز نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ ان کے یونٹ دوسرے ممالک میں لگوا بھی رہا ہے انڈیا کا بسکل یہ ہے کہ انہوں نے نائنٹیز کے بعد جو نیو لبرل اکنومک سسٹم کے اوپر کام کیا اور اپنی اکانومی کو ڈیورسی فائے کیا اور پرائیٹائزیشن سٹارٹ کی پیسے کا بھی اور نام کا بھی جس طرح سے بھارت کی آئل ریفائنریز جس یوروپی بازار میں سعودی عرب کا قبضہ تھا وہاں اب بھارت میں پیر جمع لیے ہیں بھارت روزانہ ساڑھے تین لاکھ بیرل یعنی قریب پانچ دشملو پانچ کروڑ لیٹر آئل یوروپ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے سعودی عرب کو لگ رہا تھا کہ بھارت روس سے اتنا ہی تیل خریدے گا جتنا اس کو ضرورت ہے لیکن بھارت نے ضرورت سے زیادہ ہی تیل خرید لیا اور اسے ریفائن کر کے یوروپی بازاروں میں منافع پر بیچ دیا مزے کی بات دیکھئے کہ بھارت کے پاس ایک مہینے سے زیادہ آئل کو ریزرو کرنے کی کشمتہ نہیں ہے ایسے میں یوروپی بازاروں پر قبضہ کرنے کے لیے بھارت نے روس سے زیادہ سے زیادہ تیل خریدا اور یوروپی بازاروں کو تیل خریدنے پر مجبور کر دیا اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سعودی عرب کشمیر میں جی ٹونٹی بیٹھک میں حصہ لینے کیوں نہیں آیا اس وقت ہمیں وہاں سے ایڈ آ رہی تھی امریکہ سے ٹھیک ہے ڈیٹس مل رہے تھے لونز مل رہے تھے ایڈ مل رہی تھی اس وجہ سے مل رہی تھی کہ ہم پرو کیپٹلسٹ کنٹری تھے اور جو ٹو بلوکس میں دنیا ڈیوائی ہوئی تھی کوڑ وار میں رشیا کی اگینسٹ تو اس وقت ہم امریکہ کے ایڈ آئی تھی تو وہاں سے ایڈ بی آ رہی تھی سب کچھ آ رہا تو تو اس وجہ سے ہماری جو شروع سے ایڈیوائی ہوئی ہے جو ہماری تھنکنگ کپیسٹی ہے وہ ایکچولی ایوالوی نہیں ہو سکی ڈیٹس سے لونز سے اس طرح کی چیزوں سے اب جو جو انڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا نے انیشلی سروائیو کیا ہے ہم نے انیشلی ثرائیو کیا ہے لیکن انہوں نے سروائیو کیا لیکن ان کا وہ سروائیوال جو ہے وہ لانگر رن میں ان کے لئے بڑا بینیفیشل ہوا دیکھیں انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی اور اس کے بعد ان کی آئی ٹی ایکسپورٹس آج وڈ ون ففٹی بلین سے زیادہ ہیں اور یہ اوورال آپ کی ارام کو جو آئل کمپنی ہے سعودیہ ریبیا کی اس کی کلیکٹیو ایکسپورٹس سے صرف انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس زیادہ ہیں ٹھیک ہے اب آ جائیں آپ دیکھیں آپ نے بات کی تھی کہ آئلی ریفائنری کے اوپر ٹھیک ہے آئل ریفائنری ٹی پاکستان میں بھی لگی ہوئی ہے لیکن وہ ریشیا کے تاون سے بھی لگی ہے سعودیہ کے تاون سے بھی لگی ہے لیکن ہم نے خود سے نہیں کوئی لگائی ہے اچھا اور وہ جو تاون سے کسی کے لگی ہوئی ہے کسی کی ایڈ سے لگی اس کے علاوہ ہم نے خود سے بنائی نہیں ہے سب وہی ہے جو ہمیں بنا کے کسی نے دے دیا اب آپ آ جائیں کہ جو آئل آپ جب بھی کسی سے وہ کروڈ آئل ہوتا ہے وہ ریفائن فارم میں نہیں ہوتا ہے اب جب بھی امپورٹ کرتے ہیں اس کو پہلے ریفائن کرنا ہوتا ہے ریفائن کرنے کے بعد وہ لوکل مارکیٹ میں آپ لوگوں کو اسیاس دیتے ہو جیسے پٹرول اور اس طرح کی چیزیں اب انڈیا نے اس میں انڈسٹری آئل ریفائنریز لگا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ امپاور کیا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ انڈیا جو ہے آئل ریفائنری میں لوگ سیونٹی پلس کنٹریز سیونٹی پلس کنٹریز جو ہے وہ انڈیا سے کانٹیکٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے اس میں مطلب ہماری مدد کی جائے یا کروڈ آئل کو آپ فرنش اس کو آپ فینش آئل بنا کے ہمیں دے دیں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے ریفائنری دیں مشینری دیں مشینری دیں ہمیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں ایک سیل کیا اس نے اپنی انڈسٹری کو بوم کیا اور لوکل دومیسٹک مارکیٹ میں جو ہے وہ انجینئرنگ کے اوپر کام کیا تو وہ اس طرح سے کر گئے ہم اس لحاظ سے اکسل کر ہی نہیں پائے اس میں میں تو ایک تو ٹھیک ہے انڈیا کے ایک اپنا وزن ہے وہ اپنے وزن کے کورڈنگلی چال رہا ہے لیکن آپ کو یہ پتہ کہ انڈیا میں ایک ٹاٹا کمپنی بھی ہے اور وہ ایک الیکٹرک کارز کے اوپر بھی ایک کمپین کر رہی ہے ٹھیک ہے اور میرے حیال میں ہمیں پرانے نرجی رسورسز جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے ہمیں الیکٹرک کارز اور الیکٹرک کنوینسز کی طرف مووون ہونا چاہیے اور انرجی رسورسز کو وہاں پر ایٹلائز کرنا زیادہ بیٹھا رہا ہے انسٹیڈ اوف کہ ہم پھر وہی پرانے چیزوں پر لگے رہیں اوئل ایک نہ ایک دن اس ورلڈ سے جیسے اب ہمارے ملک میں گیس کا پرابلم بن گئے آپ نے سی این جی ساری ٹرانسپورٹیشن پر لگا دی کیا بینفیٹ ہوا آپ کی اپنی جو ہے وہ اب گھر میں جو ہے چولا جلانے کے لیے رات کے ٹائم گیس نہیں ہے ٹھیک ہے سر آپ تو دن میں بھی گیس نہیں آتی یہ کوئی سلوشن نہیں ہے یہ لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے کہ ہم یہ رفائنریز اوئل رفائنریز لگا لیں اور اچھی ہسی انویسٹمنٹ کر لیں انویسٹمنٹ کیے بغیر جو سب سے بیس سلوشن ہے صرف ایک عام کرنا ہے لو انفورسمنٹ کرنی ہے اگر باہر سے آپ کوئی اچھے آٹوموبیل انجینئرز وہ ہائر کر لیں ان کو ریسرچ بیس پروجیکٹ دیں وہ بڑے اچھے آپ کو پروٹو ٹائپس بڑی اچھی گاڑیاں بنا کے دے سکتے ہیں اور یہ آپ کی گاڑی کی کوسٹ پانچ سے دس لاکھ کے درمیان چلی جائے گی اچھی گاڑی کی ایک تو امپورٹ یہاں سے بھی ریڈیوز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوسری جو آپ کی یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ بہت سارے ٹرکس جو ہیں وہ ان ہوتے ہیں سیٹی کے اندر ٹھیک ہے سیٹی میں چلے جاتے ہیں اور انٹر ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارا کنٹینرز جو ہیں کہ مالگاڑیوں کے تھروں نہیں آسکتے ہمارے ریلوے کے سسٹم مضبوط کریں گورنمنٹ وہاں سے بھی ارننگ کریں گورنمنٹ کو اپنے ارننگ رسورسز بڑھانے چاہیے باقی میں اس چیز کو بلکل نہیں مانتا کہ اوئل ریفائنریز پہ فردر گورنمنٹ انویسٹ کریں اور اس میں لاز کریں کیونکہ اس میں ایک تو جب تک آپ کے ملک میں جس طرح پریویس پروڈیٹس کے اندر بہت ساری کرپشنز ہوئی ہیں اس میں بھی کرپشن ہوگی پھر آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہین